اسلام علیکم کیا حال جالے آپ سب لوگوں کا اتنے دنوں بعد آئی ہوں میں ولوگنگ کے لئے پتہ کیا میرا نیٹ خراب ہو گیا تھا نیٹ میں ہو گیا تھا مسئلہ ہم لوگوں نے چینج کروانا تھا کنیکشن تو وہ اس نے پورا ویکنڈ لے لیا چینج کرنے میں اب ناو آئی گیٹ مائی نیٹورک کنیکشن بیک اتنے ساری باتیں آپ کو بتانے والی ہیں کہ پورا ویک ہم لوگوں نے کیا 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 کیسے گزرا تو لیٹس کو اب آپ لوگوں کو ویڈیوز جل جلدی ملتی جائیں گی میری تو ہم یہ ہے سیٹرڈے نائٹ کی ویڈیو ہم لوگ گئے تھے میری فرینڈ کی بیبی کی فرسٹ برد دے تھی اور اس نے بڑی ہی لش آرینج کیوئی تھی جی گرینڈ کونٹیننٹل ہوتل ابودابی میں بڑا ہی مزیدار کھانا تھا اور بہت ہی خوبصورت آرینجمنٹ تھا ان لوگوں نے اتنا خوبصورت آرینج کر کے دیا وا تھا نا مطلب فرسٹ برد دے تھی اس کی تو پیسٹلز میں سارا انہوں نے ارینج کر کے بٹر فلائی تھیم دیا وا تھا اور پتہ یہاں پہ تو ہم لوگوں کو موقع چاہیے تیار شعر ہو کے جانے کا کیونکہ لیمٹیڈ سی فیملیز ہوتی ہیں فرینڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو بندہ ضرور تیار شعر ہو کے جائے اور جا کے جو ہے وہ اچھا سا کھانا انجوائے کریں اور بچے بھی انجوائے کریں بچوں کی مختلف گیمز تھی وہاں پہ یہ ہوسٹ ہمارے ساتھ تھی وہ انجوائے کروا رہی ہیں تھی سب کو مطلب آپ کو خود کوئی تردد نہیں کرنا پڑنا تھا آپ لوگوں نے بیٹھ کے بس جو ہے نا وہ انجوائے کرنا تھا تو مزے کا کام ہے نا یہ کہ ساری رسپونسیبیلیٹی آپ ہوتل والوں پر ڈال کے تو آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کے انجوائے کرو خود بھی گیمز وغیرہ یہ وہ اس طرح میرے بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہر گیم میں پارٹیسپیٹ کیا سیلفیز مطلب ہم یہ فرنڈز ہیں کہ no religion no boundaries فرنڈز with heart والا حساب ہے نا وہ والے ہم یہ سب لگ فرنڈز ہیں اپنے get to ready کی ویڈیو جانا وہ میں آپ کو پھر بھی دکھاؤں گی میں نے پہنی تھی ریڈ کلرڈ کی ساری اور میں بہت کمال لگ رہی تھی اچھا یہ آپ کو مزے ایک بار میں بتانے لگی تھی کہ جو ہے نا یہ جو کےک آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مطلب یہ نہیں تھا یہ دمی کیک تھا اوریجنل کیک نہیں تھا یہ نا میک اپ وش کے لیے نا بس ان لوگوں نے یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ بچے آپ کو پتہ اس ٹھوڑے سے زیادہ وائلڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جن کی بردیز ہوتی ہیں سپیشلی وہ تو ہمیشہ فرسٹ بردے پہ ایسے رونے والی پکچر دائیے وہ ماں باپ بے شک جتنا مرضی وہ کر لیں لیکن جانا وہ بچے جانا وہ ایسے ہی ہوئے ہوئے ہوتے اس لیے میں نے دوبارہ وائلڈ ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں بتا رہی تھی کہ بچے اتنے وائلڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی فرسٹ بردے پہ کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ امہ ابا نے اتنا آرینج کیا ہے تو ہم تھوڑا سا ہیپی فیز دکھا کے بھی جو ہے نا وہ بردے اپنی سیلبریٹ کر لیں نہیں جی میرے بچوں کا بھی یہی حال ہے جو ان کی فرسٹ بردے اس کی پکچرز ہیں اس پر روتی شکلیں ہیں مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تب ان لوگوں کی ایسی بردے اس کرنی چاہیے تاکہ ان کو میموریز میں رہیں لیکن امہ ابا کے بڑے شوق ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی فرسٹ بردے ہے تو ہم لشتہ کریں اور انجوائے کریں اور ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے اس طرح کہ ہم لوگ تیار شاہ روکے جائیں اور کھانا شانا کھائیں اور اپنا ویکنڈ انجوائے کریں بہت مزایا پر بچوں کو ملے گوڈی بیگز گوڈی بیگز کے اندر اچھے اچھے سے تھے گیفٹس پرائزز اور سٹیشنری وغیرہ پر ہم لوگوں نے اچھے چیسے اپنی فوٹوز کلک کی ایک اچھی شام ہم لوگوں نے وہاں پر گزاری مزیدار قسم کی کیک شک کھایا کھانا بھی بہت مزے کا تھا وہاں پر کھانا ایکچھلی ہم لوگ کیوں کہ انڈین فرنڈز تھے کچھ کرسٹین فرنڈز تھے اور کچھ مسلم فرنڈز تھے